آج میں آپ سب بیچلر کے لیے ایک بہت ہی زبردست ڈش لے کے آیا ہوں جو کہ ہے کڑائی سو گائیز ہمارے پاس یہاں پہ بہت سارے بیچلر لوگ رہتے ہیں جن کو کھانی کی پروگلم ہوتی ہے میں آپ کو یہ آج بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو کڑائی بنانی ہے اور بہت ہی کوئی طریقہ ہے اس کو بنانے کا اس کے لیے کیا کیا جائے سب سے پہلے تو آپ ایک کڑائی لے لیں اس کو چولے پہ گرم کریں اور یہ ایک پیکٹ لے لیں شان کا یہ ایک کیجی چکن ہے اور میں نے اس کو اچھے سے دھو لیا ہے اور اب جو ہے وہ میں سب سے پہلے چکن ڈالوں گا تھوڑے سے تیل میں سو گائیز ایک آپ کو پیالا تیل ڈالنا ہے اس میں سب سے پہلے آپ اس میں تیل ڈال لیں سو گائیز یہ میں نے اس کے اندر تیل ڈال لیا ہے ڈال لیٹس سٹارٹ گارلک پیسٹ تو یہ سب سے کنوینینٹ رہتا ہے آپ یہ خرید لیں نہ آپ کو کوئی گارلک کو کرش کرنی کی ضرورت ہے یہ پیسٹ آپ کو چاہیے ہوگا ایک چمچہ ڈال دیں آپ سب سے پہلے چکن لیں گے چکن لے لیے ایک کلو آپ چکن ڈال دیں اس میں اسے حدرک لحسن کے ساتھ مکس کر دینا ہے ہمارا ہمارا نیکسٹ انکریڈینٹ یہ ہمارا نیکسٹ انکریڈینٹ میں نے اس کو سب سے آسان طریقہ میں آپ کو بتاؤں لوگ پریشان ہوتے ہیں کڑائی بنانے کے لیے میں نے ایک سب سے آسان طریقہ ڈھونڈا ہے آپ پانچ سے چھے بڑے ٹیمارٹر لیں اور ان کو آپ اس طرح سے گرائنڈر میں ڈال کے جوز بنا لیں اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ہماری چکن چھے سے سات منٹ میں نے پکا لی ہے اور درک لحسن میں تیل میں صرف یہ پکی ہے اب میں کیا کرنے والا ہوں اس کے اندر ٹیمارٹر کا پیس دال دوں ٹھیک ہے یہ میں نے اس کے اندر ٹیمارٹر کا پیس دال دیا ہے نیکسٹ انگریڈینڈ ہے وہ ہے شان کا کڑائیں مسالہ یہ میں نے کھول لیا ہے اور اب یہ سارے پیکٹ میں اس کے اندر ڈال دوں گا یہ 1 kg چکن کے لیے کافی ہے یہ میں نے یہ کھول لیا ہے اور اب میں یہ ڈال رہا ہوں اس میں سو اب ہم کیا کریں گے اس کو اسی طرح سے تھوڑی تیز آنچ میں کم اس کم دس سے پندرہ منٹ تک ہم اس کو پکائیں گے جس میں چکن بھی آپ کی بکل ٹینڈر ہو جائے گی اور آپ کا مسالہ بھی تیار ہو جائے گا سو لیٹس چیک اٹ آؤٹ آفٹر 10-15 منٹس یہ ہم اس کو ڈھکے رکھ دیتے ہیں اور اس کو تیز آنچ میں رکھ دیا میں نے یہ ہماری بن رہی ہے ونڈرفل سے کڑائی آپ دیکھیں اس کے اندر جوش بھی آرہا ہے اس طرح چکر بھی گل رہی ہے بہترین خزم کی کڑائی بننے جا رہی ہے اور یہ دس مت تقریبا تقریبا ہونے والے ہیں بھر آپ کو دیکھ رہا ہے اس کے اندر پانی نہیں رہنا چاہیے ابھی اس میں کافی پانی ہے تو میں اس کو پھر دوبارہ چھوڑ دوں گا یہ ہماری کڑائی آلموسٹ ریڈی ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو تقریبا میں نے پندرہ سے بیس منٹ تک اس کو تیز آنچ پر پکایا تھا اور یہ اس کا تیل اوپر آ گیا ہے دیکھیں کتنی خوبصورت اس کی فارمیشن ہوئی ہے اور اب اس ٹائم پہ جبکہ انڈ ہے بالکل ہی میں اس کے اندر چار سے پانچ کرین چلی ڈال دوں گا یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ زیادہ سپائسی چاہتے ہیں کیا ہے اگر آپ سپائسی چاہتے ہیں تو تین سے چار اس کے اندر چلی ڈال دیں ہماری کڑائی اس وقت بلکل ریڈی ہو گئی ہے اور آپ اس کو چانول کے ساتھ کھائیں یا آپ روٹی لے کے آئیں تندور کی جس سے مرضی چاہے آپ کھا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی دیلیشل بہت ہی کوئکس طریقے سے میں نے بنایا یہ اور آپ بھی انجوائے کریں پلیز شیئر آور چینل سبسکرائب لائک اور کومنٹ